اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ سب کیا آپ دیکھ رہے ہیں چینل سیونٹی آلٹریشن ٹیپس اینٹریک دوستو کافی ٹائم کے بعد یہ ویڈیو اپلوڈ کی جارہی ہے مجھے پتہ ہے کہ کافی ٹائم ہو گیا اس ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہوئے کیونکہ ایک تو سمان آنے میں ٹائم ہو گیا تھا جن سے سمان مگوایا تھا انہوں نے وہاں سے آنے میں کافی ٹائم لگا اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو میرے پارٹنر تھے عبداللہ بھائی وہ جن کو آپ کافی اچھے طریقے سے جانتے ہیں وہ ہمیں لاسیم یعنی کہ چھوڑ کر چلے گیا چھوڑ کر چلے جانے کا مطلب یہ کہ وہ آرمی میں چلے گیا ان کا وہاں پر سیلیکشن ہو گیا انہوں نے لاسیم آرمی میں ٹیسٹ دیا تھا اور وہ اس ٹیسٹ میں پاس ہو گئے تھے تو اس ویسے ان کو جانا پڑا یعنی کہ ان کی جاب لگی ہے اس پر ان کو ہم مبارک بات بھی دیتے ہیں لیکن میں کچھ سیٹ فیل بھی کر رہا ہوں جو کہ وہ میرے پارٹنر تھے میرے ساتھ ہوتے تھے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات اور بتا دوں کہ آپ بار بار کومنٹ میں کہتے ہیں کہ ویڈیو جلدی اپلوڈ کیا کریں ویڈیو جلدی اپلوڈ کیا کریں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ میں اکیل ہوں ویڈیو سوچنے میں بھی کافی ٹائم لگتا ہے ویڈیو سوچنا اور پھر ویڈیو بنانا یعنی کہ میں اکیل ہوں تو ٹینشن نہیں لینے ویڈیو ٹائم سے آپ تک پہنچ جائے کریں تو ابھی اس ویڈیو کو انجھوائے کریں ویڈیو کو زیادہ لنبا نہیں کریں گے آج ہم پھر ایک چیز کی انبوکسنگ کرنے جا رہے ہیں اور اس کے پارٹ ٹو میں ہم اس کو لگا کر بھی دکھائیں گے جیسے کہ ہم نے ہیٹس لینڈر آپ کے سامنے انبوکس کیا تھا اس کا ریویو دیا تھا ہم نے اپنے دوست سے مانگوایا تھا جو کہ ہونڈری کا کام کرتے ہیں اور کافی اچھا کام کر کے دیا تھا یعنی کہ انہوں نے پسٹن ایک سو دس کا لگا کر دیا تھا سلینڈر میں سو انہوں نے ہمیں کچھ اور انفارمیشن دی تھی کہ یہ بھی آپ ان تک پہنچائیں تو آپ کو بھی اس بارے میں ہمیں بھی کچھ انفارمیشن تھی اور ان سے ملنے کے بعد اور کنفرم ہو گئی تھی اس وضائے سے یہ ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ بھئی اس میں کیا پارٹ ہیں جو ہم آپ تک شیئر کر رہے ہیں سو دوستو میں آپ کے سامنے وہ چیز رکھتا ہوں سو دوستو یہ کچھ کنیکٹنگ رات ہیں جو کہ مختلف بائک کے سلینڈر ہیڈ سلینڈر میں لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے بارے میں کچھ انفارمیشن ہے مجھے جو میں آپ تک پہنچانا جاتا ہوں کیونکہ یہ ہائی ٹپس اور ٹریکس ہیں چینل کا نام ہی تو ٹپس بتانا ہمارا حق ہے تو دوستو یہ کچھ کنیکٹنگ رات میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہے جی بی ٹو یہ جی بی ٹو ان کے کوڈ بھی سمجھ لیں یا ان کا موڈل سمجھ لیں یہ کوڈ ہوتے ہیں جی بی روز اس کا جو سائز ہے نا یعنی کہ یہاں سے لے کے آن در یہ ہے سیونٹی ٹو پائنٹ پائف میلی میٹر ٹھیک ہے یہ اتنا یعنی کہ اس کی لمبائی ہوتی ہے اور یہ لگاوا بہتر کے سلینڈر میں لگا ہوتا ہے بہتر سلینڈی میٹر کے جو ہونڈا جینمن نے آتا تھا پہلے اس میں یہ لگا آتا تھا ٹھیک ہے یہ آلٹریشن کے لیے ملکل بھی یوز نہیں ہوتا اس کی لمبائی بہت کام ہوتی ہے اور اس کا سٹاک بھی نہیں ہے بہت کم ہے اس کا سٹاک کیونکہ اب آج کل چائنہ بائک آ گیا اور وہ موز سے وہی استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے جی بی فائف ٹھیک ہے یہ جی بی فائف چائنہ کے بائک میں لگا ہوتا ہے جو چائنہ کے بائک میں بھی لگا ہوتا ہے اور یہ اتھٹر کے سنٹی میٹر کے سلینڈر میں لگا ہوتا ہے اٹھٹر میں حبیب بھی آ سکتا ہے حبیب بھی تھا ہیرو بھی تھا اور اس کے علاوہ سیمنٹی میں بھی اٹھٹر آیا تھا تو یہ اس میں لگوتا ہے جی بی فائی اس کی جو لمبائی ہے وہ سیمنٹس 3.5 میلی میٹر ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی بی فائی اس کی جو لمبائی ہے وہ جی بی ٹو سے زیادہ ہوتی ہے اس کو ہم آلٹریشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ اٹھٹر کے سلنڈر میں اس کو لگائیں گے تو اس کی لمبائی تھوڑی زیادہ ہے یعنی کہ یہ زیادہ اچھے طریقے سے ورک کرے گا اور اس کا سٹوک بھی زیادہ ہے یعنی کہ مارگیٹ میں اس کو زیادہ یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد جو نئی چیز انہوں نے مجھے بھیجی ہے بھائی نے جو جس کے بارے میں مجھے انفرمیشن نہیں تھی مجھے جی بی ٹو اور جی بی فائیس کی پتا تھا تو جو انہوں نے نئی چیز مجھے بھیجی ہے وہ یہ ہے اس کا نام ہے ایم ای نائنٹی یہ لگا ہوتا ہے جو اب بالکل اپ ڈیٹ موڈل آ رہے ہیں چینا کے 98 سینٹی میٹر کے سلنڈر والے 98 ایک تو 90 آئی تھا نا 90 میں جی بی فائیس بھی لگا ہوتا ہے یہ والا جی بی فائیس بھی 90 میں لگا ہوتا ہے لیکن 98 میں یہ لگا ہوتا ہے 98 کے سلنڈر میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لمبائی جی بی فائیس سے بھی زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی لمبائیسی 4.5 میبر ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو آتا ہے نا وہ آتا ہے سو والا اس کا موڈل مجھے یاد نہیں ہے لیکن وہ جو ہے وہ ہنڈرڈ سن سی سی میں یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ان تینوں سے زیادہ بڑھا ہوتا ہے لیکن موسلی یہ ایکس آئی ایم یہ نائنٹی یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں یعنی کہ اتھر میں ہی لگا سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ اس کی لمبائی زیادہ ہوگی تو وہ بسن زیادہ تیزی سے ورک کرے گا تو یعنی کہ ان کی لمبائی موسلف ہوتی ہے تو میں آپ کو ان کی لمبائی کا فرق دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے سب سے نیچے ایم ای نائنٹی رکھا ہے اس کے بعد جی بی فائف رکھا ہے اور اب یہ رکھنے جا رہا ہوں جی بی ٹو ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ان کو برابر ایک میں مجھے کرنے دیں یہ وہاں سے تو ان کا فیس برابر ہے ٹھیک ہے دونس تین ہوگا اور اب یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ ترچھے جا رہے ہیں ان کے جو ایم ای نائنٹی ہے اس کی سب سے زیادہ ہے پھر اس کے بعد آتا ہے جی بی فائف ٹھیک ہے جی بی فائف دیکھ لیں اور پھر جی بی ٹو دیکھ لیں بس یہ آپ کو دکھانتا ہے ان کا فرق ٹھیک ہے یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں لگا کر ان کا سماک ٹھیک ہے یہ اس کا تھا یہ اس کا اور یہ یہ ایس ٹھیک ہے اس کی لمبائی جی یہ جی بی فائف ہے ٹھیک ہے یہ جی بی ٹو اس کی لمبائی بہت کام ہوتی ہے یا اس کا سٹاک بھی بہت کام ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے یعنی کہ یہ جو ہیٹ سیلنڈر لازم ہم نے بتایا تھا ایک سو دس والا پسٹن جو ہم نے بنوائے تھا اس کے ساتھ آپ اگر یہ ایم ای نائنٹی لگوالے یا پھر یہ جی بی فائف لگوالے تو یہ دونوں بیسٹ ہیں یعنی کہ سپیڈ کے لیہا سے یار ایک بات اور کرنی ہے کہ چینل کے لیہا سے جو مختلف کومنٹس آتے ہیں کہ یار اُلٹے سیدھے کومنٹس کرتے ہیں لوگ تو یارا بھائی بات ایسی ہے کہ جس کو ہمارا چینل پسند نہیں ہے نا وہ چینل لیف کر جائے ٹھیک ہے نا جو ہماری ویڈیو دیکھ کے جلتے ہیں تو وہ آرام سے چلے جائیں ان کے سامنے exit کا ڈور کھلا ہے ہمیشہ اور آنے کا دروازہ بھی کھلا ہے وہ آئیں تو most welcome یار اگر آپ لوگوں کو information پتا ہے تو آپ اپنے پاس رکھیں ہمیں نہ دیں ہم ان لوگوں کو information دیتے ہیں جن کو اس بارے میں نہیں پتا ہوتا اور جن کو اس بارے میں شوق ہوتا ہے صرف ہم ان کو information دیتے ہیں ہم میں صرف آپ کو information نہیں دینی ہوتی جو بعض لوگ کہتے ہیں ہم سے ریشن لگا لو ہم سے یہ کر لو بھائی یہ کام نے ہم نے بھی بھی پڑے کی ہیں ٹھیک ہے ہم صرف ان کو information دیتے ہیں جن کو ان کی ضرورت ہوتی ہے kindly آپ لوگ group leave کر جائے کریں یہ channel leave کر جائے کریں آپ کی بڑی میروان انشاءاللہ next video بہت جلد آپ تک آئے گی اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ان کو لگا کر بھی دکھائیں اور ایک last part ہمارا رہ رہا ہے clutch box اور clutch plateوں والا انشاءاللہ وہ بھی ہم اس کا بھی part two انقریب بہت جلدی upload کریں گے تو دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا اور اگر آپ نئے ہو تو ہمارے دونوں channel کو subscribe کیجئے گا okay دوستو اللہ حافظ خوش رہیے گا موسیقا